ہر نبی کھڑے ہو کے کہتا تھا اس اقبال کے ہر نبی نے کھڑے ہو کر ہمارے نبی آگئے ہمارے بھائی آگئے تو سب نے ملے گلے لگائے جب اب ساتھوں ہیں آسمان پر گئے تو وہاں بیت اللہ ہے ایک اور وہاں ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھوں میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی سفید داڑی ہے جو ناف تک جا رہی ہے وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جبریل نے کہا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام آپ خود چل کی گئے اور امت کو ایک لیسن دیا کہ کتنے ہی بڑے بن جاؤ مان باپ کے آگے جھک کے چلو مان باپ کی دعا لے کے مرنا بد دعا لے کے نہ مرنا مان باپ کی حائد تمہیں نسلوں کو برباد کر دے اور مان باپ ایک حدیث یاد آگئے ایک صحابی مرنے لگے کلمہ نہیں پڑا جا رہا صحابی جن کو اللہ رضی اللہ عنہو کہتا ہے ان کی بیگم نے پیغام بجوایا کہ میرے صحابی القمہ ان کا نام تھا فوت ہو رہے ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا اب دوڑ کے آئے کہا قل لا الہ الا اللہ نبی کہنے والا صحابی سننے والا قل لا الہ الا اللہ کہ جی پڑا نہیں جاتا بول رہے ہیں کہ جی زبان پھر نہیں آسا آپ نے فوراں پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے کہ وہ ناراض ہے یا راضی ہے کہ ناراض ہے تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بیجا کہ امِ القمہ میں آ جاؤں یا تم آتی ہو وہ کہا نہیں یا رسول اللہ میں آتی ہوں تو وہ اپنے بیٹے کے گھر آئیں آگے دیکھا تو بیٹا موت کی حالت میں تو آپ نے کہا امِ القمہ تم القمہ سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہو کیوں ناراض ہو کہا جی یا رسول اللہ بہت نیک ہے راتوں کو تحجد پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے نظل پڑھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے تو مجھے یہ گلہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے تو اکھڑ کے کرتا ہے کی غلے کی آنڈی پہئی ہیں تمہیں اپنی پنجابی میں بولو سر نہ کھا کہ بس مجھے یہ شکایت ہے کہ میرے ساتھ عزت سے نہیں بولتا آپ نے کہا ماف کرتی ہو کہنے گی نہیں آپ نے فرمایا اگر میں اس کو یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے آگ میں جلانے لگوں پھر سفارش کرو گی کہا جی پھر تو کروں گی اتنا تو نہیں برداشت تو آپ نے کہا اگر تونے سے ماف نہ کیا تو اللہ کی آگ اسے جلا دے گی کہا نہیں 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 میں معاف کرتی ہوں میں جہنم میں جانا نہیں دیکھ سکتی تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ ماں نے کہا میں راضی ہوں ان کے موں سے نکل لا الہ الا اللہ اور وفات ہو گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا قبر میں اتارا اس کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ جس نے منع اقا والدی ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اس پر فرشتوں کی لانت اللہ کی لانت زمین آسمان کی لانت ہر شئے کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے تو امت کو سکھا ابراہیم ہمارے نبی کی تو فعل ابراہیم ہے درجہ ہمارے نبی کا بڑا ہے رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے اور امت کو سکھانا ہے چونکہ انگلینڈ میں جا کے اولادوں نے جو کرنا ہے وہ اللہ نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے تو اللہ نے نبی کو چلایا وہ گئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آگئے تو ابراہیم کہنے کے میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا اور اسے گلی سے لگایا اور کسی نبی نے ہمیں ہمارے بارے مکشنی کا لیکن جب آپ ان سے مل کے آگے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں پھر صدرت المنتحہ پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی بس یا رسول اللہ اوپر اللہ نے اٹھایا کیسے اٹھایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ سارے حجاب سارے پردے ہٹا کر اللہ نے کہا کیا کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھ لیا اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں جن کانوں نے اللہ کی آواز کو سن لیا جس سینے نے اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر لے لیا موسیٰ اسلام نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے کہا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ اسلام لادلے نبی تھے اللہ سے زد کیا کرتے تھے زد کی نہیں میں تا ویکھڑا ہے میں تا ویکھڑا ہے اللہ نے کہا اچھا ماں یہ پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں تو اگر وہ کھڑا رہا تو تو بھی کھڑا رہے گا پہاڑ ریت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گیا جب ہوش میں آیا تو پھر کہنے لے اور یہاں پردے ہٹ گئے ہیں اور حبیب اور معبوب آمنے سامنے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بلندی ہے ہمارے نبی کی سارا علم اللہ ہے علیم اور میرے نبی نے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے بات کی اور اللہ سے لاد کیا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا موسیٰ کو کلیم بنا دیا دعوت کے لیے لوہہ نرم کر دیا سلمان کے لیے ہوا تابع کر دی اور عیسیٰ کے لیے مرد زندہ کر دیے تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتوک افضل من دالک کل میں نے آپ کو سب سے عالی چیز عطا نہیں کی تو آپ نے کہا کیا یا اللہ کہا اللہ ذکرتو اللہ ذکرتمعی کیا میں تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام نتھی ہو گیا ہے جڑ گیا ہے کبھی جدا نہیں ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ گونجے گا محمد الرسول اللہ ساتھ گونجے گا ہزاروں دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو کہا میرے محبوب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے تو میرے عزیزو انسان اگر اپنی جہالت سے نکلنا چاہتا ہے اور دونوں جہان کی زندگی بنانا چاہتا ہے تو اسے آپ